السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک ساتھی کا سوال ہے کہ حضرت شب براعت والی رات میں ہم صلاة التصبیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اگر صلاة التصبیح پڑھیں تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آپ پوری تفصیل کے ساتھ پیش کر دیجئے تاکہ سن کر ہم صلاة التصبیح پڑھ سکیں تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو صلاة التصبیح پڑھنے کا طریقہ اور اس کی فضیلت کے آہد دونوں چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے دھیان سے سن کر سمجھنے کی کوشش کریں صلاة التصبیح بہت عظمت اور بزرگی والی یہ نماز ہے اور اس کی بڑی بھرکتیں ہیں محققین فرماتے ہیں کہ جو اس کی بزرگی جان لے گا وہ اسے نہیں چھوڑے گا ہاں اگر وہ دین میں سستی کرنے والا ہے تو ضرور چھوڑے گا حضرت عباس ابن عبد المطلب جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کو نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اور نصیحت فرماتے فرماتے آپ نے انہیں صلاة التصبیح پڑھنے کا طریقہ بتایا اور حکم دیا اور انشاءت فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو روزانہ صلاة التصبیح پڑھو اگر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار اگر ہر جمعہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر مہینے میں ایک بار ہر مہینے نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار اور اگر سال میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم آپ زندگی میں ایک بار صلاة التصبیح ضرور بھی ضرور پڑھیں یہ اس کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے اس کی عظمت اجاگر کی ہے اب کیسے پڑھنا اسے دھیان سے سنیے سب سے پہلے آپ صلاة التصبیح چار رکعت کی نیت کریں گے کیسے نیت کی معنی چار رکعت نماز صلاة التصبیح نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے موہ میرا طرف کعبہ شریف کے پھر اللہ اکبر کہیں گے آپ کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور ناف کے نیچے باتھ لیں گے کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد آپ جب ناف کے نیچے ہاتھ ماند لیں گے تو سب سے پہلے آپ کو سنہ پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارکسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیدوکا وہی سنہ جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں سنہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کیا کریں گے پندرہ مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے جو میں پڑھ رہا ہوں اسے یاد کر لیجئے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سنہ پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے اس کے بعد میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد میں پھر سورت ملائیں گے سورت جب آپ کی مکمل ہو جائے ملا کر تو رکو میں جانے سے پہلے پھر آپ دس مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر رکو میں جانے سے پہلے سورت ختم ہونے کے بعد اور رکو میں جانے سے پہلے اس کے بعد جب یہ تسبیح دس مرتبہ مکمل ہو جائے تو آپ اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائیں سب سے پہلے رکو میں آپ تین مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تین مرتبہ آپ کم سے کم تسبیح پڑھیں تین مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں پھر سے دس مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں جو اوپر آپ کو بیان کی گئی ہے کونسی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر رکو میں تین تسبیح پڑھنے کے بعد دس مرتبہ اس کو پڑھیں گے آپ پھر رکو سے آپ کھڑے ہوں گے اس کے بعد میں آپ کھڑے رہیں گے کھڑے کھڑے آپ دس مرتبہ پھر سے وہی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ اللہ اکبر دس مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں گے سجدے میں آپ تین مرتبہ سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا کم سے کم تین بار پڑھیں اور اس کے بعد میں دس مرتبہ پھر سے یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اس کے بعد جب یہ دس مرتبہ مکمل ہو جائے تو اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے سے سر اٹھائیں ٹھیک ہے اب دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جو ہم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اس میں دس مرتبہ آپ کو پھر سے یہی تسبیح پڑھنی ہیں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ٹھیک ہے اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے دوسرے سجدے میں آپ جب پہنچیں گے تو سب سے پہلے تین مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا پڑھیں گے اور اس کے بعد میں پھر دس مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوگی یعنی ایک رکعت میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو پچھہتر یعنی سیونٹی فائف ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے شروع میں پندرہ مرتبہ اور باقی ہر بار میں آپ کو کیا کرنا ہے دس دس مرتبہ پڑھنا یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوگی اب دوسری رکعت کے لئے جب آپ کھڑے ہوں گے تو اب آپ کو تو سنا پڑھنا نہیں ہے اب کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ پڑھیں گے پندرہ مرتبہ تسبیح اس کے بعد میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور سورت وغیرہ پڑھیں گے پھر اسی طرح جو پہلی رکعت کا طریقہ ہم نے بتایا ہے سیم اسی طرح دوسری رکعت میں پڑھیں گے پھر دوسری رکعت کا جو طریقہ ہم نے بتایا ہے سیم اسی طرح تیسری رکعت میں پڑھیں گے اور تیسری رکعت میں جو آپ پڑھیں گے سیم اسی طرح چوتھی رکعت میں صلاة و تسبیح میں آپ پڑھیں گے تو اس طرح آپ کی چار رکعت صلاة و تسبیح کی نماز مکمل ہو جائے گے بہت مختصر ٹائم میں ہم نے تقریباً چھے سے سات منٹ میں آپ کو سمجھا دیا ہے آپ ضرور بزرور شب برات میں اس صلاة و تسبیح کو پڑھنے کی کوشش ضرور کریں ادھر ادھر وقت ضائع نہ کریں بابرکت رات ہے ہر رات ہم جاگ نہیں پاتے ہیں تو اس رات میں ہم جاگ کر جہاں عبادت کرتے ہیں تو صلاة و تسبیح ہم ضرور بزرور پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ